اکہ کس نے ایجاد کیا ان سب شائروں کو دو اکوں میں بٹھا کر وکانپور کے ریل ویس ٹیشن پر لائے جن قارئین کو دو اکوں میں اٹھارہ شائروں کی سارڈینز بنانے میں زیادتی یا مبالغہ نظر آئے انہوں نے غالباً نہ اکے دیکھے ہیں نہ شائر یہ تو کانپور تھا ورنہ علیگر ہوتا تو ایک ہی اکہ کافی تھا قارئین کی آسانی کے لیے ہم اس نادر الوجود اور مہیر الاقول سواری کا سرسری سا خاکہ کھینچے دیتے ہیں پہلے غسل میت کے تختے کو کاٹ کے چوکور اور چورس کر لیں پھر اس میں دو مختلف سائز کے بلکل چوکور پہیے اس یقین کے ساتھ لگا دیں کہ ان کے چلنے سے علیگر کی سڑکیں ہموار ہو جائیں گی اور اس عمل سے یہ خود بھی گول ہو جائیں گے تختہ سڑک کے گڑھوں کی بالائی سطح سے چھ ساڑھے چھ فٹ اونچا ہونا چاہیے تاکہ سواریوں کے لٹکے ہوئے پیروں اور پیدل چلنے والوں کے سروں کی سطح ایک ہو جائے چھوٹے پہیے کا قدر کم از کم پانچ فٹ ہو پہیے میں سورج کی شواؤں کی معنی جو لکڑیاں لگی ہوتی ہیں وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ نئی سواریوں ان پر پاؤں رکھ کر تختے تک ہائی جم کر سکے پاؤں کے دھکے سے پہیے کو بھی سٹارٹ ملے گا اس کے بعد تختے میں دو باسوں کے بم لگا کر ان میں ایک عدد لاغر گھوڑے کو لٹکا دیں جس کی پسلیاں دور سے گن کر سواریاں اپنے اتمنان کرنے کے پوری ہیں لیجئے اک کا تیار ہے اس کے مسکورہ بالا چار اجزاء تخریبی کا بقیہ حال آگے آئے گا نہاری، رساول، جلی اور دھوان لگی فیرنی، مہاورے، ساون کے پکوان، امریوں میں جھولے، ارہر کی دال، ریش میں دولائی، غرارے، دوپلی ٹوپی، آلہ ادل اور زبان کے شیر کی طرح اکہ بھی یوپی کی خاصے کی چیزوں میں شمار ہوتا ہے انیس سو تینتالیس سے انیس سو پینتالیس تک اپنے قیامِ علیگر کے دوران میں ہم بھی اکہ میں سوار و خوار ہو چکے ہیں ہمارا خیال ہے کہ اکہ کسی گھوڑے نے ایجاد کیا تھا اسی لیے اس کے ڈیزائن میں یہ حکمت پوشیدہ رکھی کہ گھوڑے سے زیادہ مشقت سواری کو اٹھانی پڑے اکہ کی خوبی یہ تھی کہ زائد سواریوں کا بوجھ گھوڑے پر نہیں پڑتا تھا بلکہ ان سواریوں پر پڑتا تھا جن کی گھوڑ میں وہ آ آ کر بیٹھتی جاتی تھی سواریاں ایک دوسرے کے جسم کے کروز میں کنڈلی مار کے بیٹھ جاتی تھی اکہ جب گھوڑے اور سواریوں سمیت کسی کھلے ہوئے مین ہول کے اندر داخل ہونے میں ناکام رہتا تو بقول دلی والوں کے جامنے سے کھل جاتی سواریوں کے ہاتھ پاؤں اس طرح گتھے اور ایک دوسرے میں پروے ہوئے ہوتے تھے جیسے دھولائی کے بعد واشنگ مشین میں کپڑوں کی آستین نے اور ازار بند اگر کسی ایک کو اترنا ہو تو سب سواریوں کو اپنی اپنی گراہ اور قیچی کھولنی پڑتی جب کہیں جا کے وہ جانہار اس استخبانی شکنجے سے آزاد ہو کر چھے فٹ کی بلندی سے اکڑوں حالت میں چھنانگ لگاتا آزا باہم دیگر خلط ملت ہونے کے علاوہ ایسے سن ہو جاتے تھے کہ اگر کسی کی پندلی میں خارش ہو تو وہ کھجا کھجا کے خونمخون کر دیتا مگر خارش مٹنے کا نام نہ لیتی اس لیے کہ کھجائی ہوئی پندلی کسی اور کی ہوتی تھی اکے کا اگر ایکشیڈنٹ ہوتا تو اسے یا بالا نشین سواریوں کو کبھی کوئی گزن نہیں پہنچتا تھا اس لیے کہ اول تو اکے میں ایسی کوئی چیز یا پرزہ نہیں ہوتا کہ اس کے پوٹ جانے یا نہ ہونے سے اکے کی ادم کار کردگی میں مزید فرق آئے دوم ٹگرانے والی کار یا سائیکل اس کے تختے کے نیچے سے ایسی رسان سے نکل جاتی کہ گھوڑے تک کو کانو کان خبر نہ ہو دی اور ایک دوسرے کے ساتھ گرہ گیر سواریوں کا گپے کا گپہ جوں کا تو زمین پر گز سے رگبی کی اسکرم کی طرح آن پڑتا کہ مجال ہے ایک بھی سواری الہدہ ہو جائے موسیقی